یعنی یہ ہندو موجودہ آپ دیکھیں کوئی تین تیس کروڑ سے اوپر یعنی خدا مانتے ہیں سا بچو بل مطلب جو حشرات الارض ہے جو جانور ہیں جو جمادات ہیں ان سب کو معبود کا درجہ دیا ہوا تھا تو اس اعتبار سے اس دور میں اچھا بہت سارے ایسے تھے جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے جیسے کی بہت سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں ہڈی اٹھا کے لاتے تھے لا کے کہتے تھے نبی سے یہ بتائیے کہ یہ جو ہڈی ہے آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہوں گے اور یہ ہڈی زندہ ہو سکتی تھے ہستے تھے کھل کھلا کے اس طرح مزاک اڑاتے تھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظریات کو فیض کیا ان تمام باتوں کو جواب دیا اپنے کردار و عمل سے اب مختصرا ظاہر ہے یہ اتنا بڑا چپٹر ہے جس میں مختلف ڈپارمنٹس ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر یہ ڈپارمنٹس ہیں جرنل ہسٹری یہی باتیں ہیں ہسٹری یہی باتیں ہیں اسلامی ہسٹری یہی باتیں ہیں اس طرح بہت سارا فلسفہ یہی باتیں ہیں تو ہم ان پر پڑے بغیر کیونکہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نظریات کا مقابلہ آپ نے کیا ان تمام سوالات کا آپ نے جواب دیا جیسے کہ عیسائیوں کا جو واقعہ ہے مباحلہ کا تو وہاں پہ کیا ہے عیسائی جو کچھ مانتے تھے وہ سچ مانتے تھے اس کو حق مانتے تھے تب ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلے کے لئے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آجائے مقابلے پہ تو یہ سب واقعات ہیں ہم مختصر انداز میں صرف اپنے سلیبس تک محدود رہیں گے اللہ کے نبی کے سامنے یہ لوگ آتے تھے آپ اپنے کردار و عمل سے بہترین جواب دیتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے وہ واپس چلنے پہ مجبور وہ سر جکانے پہ مجبور ٹھیک اس زمن میں بہت سارے واقعات ہیں پڑھیں آپ صیرت کی کتابوں میں اب ان عقائد کے ماننے والوں کے کچھ پیشنگوئیاں تھی ظاہر ہے وہ سب کتابوں میں موجود ہیں ہمارے ہاں اس میں سے ایک حصہ جسے ہم بٹن کہتے ہیں جسے ہم دیل کہتے ہیں جسے ہم کاہن کہتے ہیں اس کے کچھ آثار ملتے ہیں اس پہ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ ہم نے ارد گرد جو دیکھ رہے ہیں اس سے ہم اس دور کے ساتھ تقابل کرا سکیں مثلا ہمارے ہاں جو کردار پائے جاتے ہیں وہ کردار کیا ہے وہ بٹن کا کردار ہے وہ دیل کا کردار ہے وہ جسے عربی میں قاہن کہتے ہیں جسے شامن شامنیزم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بہت سارا مواد اس وقت بلکہ ٹوریزم ڈپارمنٹ میں اس کا ایک حصہ اپیسوٹ اسی پہ ہے لازٹ ٹائم آپ ظاہرے اپنے سینئر سے سنیں گے اپنے مشرف حال میں باقیدہ اس کے اوپر پورا پروگرام ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت بھی آپ سارج کریں دنیا کے اندر بہت سارے ممالک میں شامن پہ کام ہو رہا خصوصا جرمنی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے اب ہمارے ہاں اس چیز کو ہم کیسے لیلتے ہیں مثلا آپ یہ دیکھیں کہیں پہ کوئی بیماری ہو اس بٹن کو یا دینل کو لاتے ہیں کہیں پہ کوئی پریشانی ہو اس بٹن اور اس سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں بہت سارے لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں یہ ہے ایک کردار ہمارے ہاں اسی طریقے سے تمرت تاویس جو تاویس بنانے کا اس کا ہے دم کرنے کا رواج ہمارے ہاں ہے ٹھیک ہے ہر بزرگوں کو گھر میں بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں دعا کریں یعنی یہ مختلف کردار ہمارے سیم اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس قسم کے کریکٹر پائے جاتے تھے اب آپ تو ظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے جو آپ اس وی اعتبار سے پانچ سو ستر یا پانچ سو اکتر کافیگر ہمیں ملتا ہے آپ کی ولادت ہوتی ہے اس سے پہلے کی دنیا کیا تھی وہ ایسی دنیا تھی جو بچھو کی پوجہ سامپ کی پوجہ ایون ستو کا وہ خدا بناتے تھے تو راستہ بار اس کی پوجہ ہوتی تھی بھوک لگتی تھی اسی ستو کا خدا کو کھا لیتے تھے اس بھوک کو یعنی یہ ان کا یعنی منٹلٹی اپروچ تھی تو اس دور میں بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے وہ چوریاں ہوتی تھی اور قتل و غارت ہوتا تھا قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا جیسے کی سورہ بکرہ میں آپ نے پڑا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہے ایک قتل ہوا تو ڈنڈیر مچے اور قاتل خود آکے چیک رہا ہے چلا رہا ہے میرے پیارے بھائی کو جو میرا قزن ہے اس کو کس نے قتل کیا اے موسیٰ اس کا قاتل کا آپ پتہ لگائے قاتل خود آکے چیک چیک رہا ہے خود مطالبہ کر رہا ہے اس کے قاتلوں کا پتہ چلے تو حضرت موسیٰ نے خدا سے مناجات کی خدا نے کہا جا کے ان کو بول دو ایک گھائی زبا کریں اس کا گوش جو مقتول ہے اس کی جسم پہ ٹیچ کریں تو زندہ ہو کے بتا دے گا اب ظاہر ہے نیچے آکے حضرت موسیٰ نے کہا تو قاتل خود مطالبہ کرنے والوں میں سے انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جو ہے سب کو انہوں نے ورگلایا مل کے انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ گھائی کیسی وہ پوری تفصیلہ تاب سورہ بکرہ میں موجود ہے مختصر یعنی بات یہ کرنی ہے کہ اس دور میں ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں وہ مقتول اٹھ کے خود بتا دیا قاتل کو انہوں نے جو سامنے سب سے زیادہ چیخ رہا تھا اس کا نام بتایا تو وہ اشکر ہو سیم اسی طریقے سے عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے تھے جو یعنی ان چیزوں کا پتہ بتاتا تھا اب وہ کیسے بتا بتاتا تھا اس کے دو ذرائع بتاتے ہیں پہلا ذریعہ یہ ہے وہ خاندانی ہوتا تھا کہ وہ جو کاہن ہوتا تھا وہ سردار بھی ہوتا تھا اس قبیلے کا یعنی اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ ادھر 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 نہیں ہٹتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کاہن بہت پاورفل تھا تو وہ اس کے پاس جاتے تھے وہیں قاتل کا نام بتاتے تھے وہیں چور کا نام بتاتے تھے وہیں فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا تو اب جو سیرت نگار نے تاریخ نگاروں نے اس پہ کام کیا انہوں نے لکھا ہے تو ان کا ذریعہ کیا تھا جو قرآن کہتا ہے کہ وہ جنوں سے جنات جس طریقے سے انسان ہے اسی طریقے سے جنات بھی تو وہ ان کے موقعات میں جنات ہوتے تھے وہ جنات کا بات تاریخ نگاروں نے لکھا ہے ایک جن دوسرے جن کے اوپر چڑھتا تھا وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے جو سب سے اوپر جو جن ہوتا تھا وہ یعنی یہ تمثیل بتائی ہے میں سمجھانے کے لئے وہ آسمان سے یہ خبریں چوراتے تھے سب سے اوپر والا جن نیچے والے کو بتاتا تھا نیچے والا نیچے اس کے بعد جو زمین پہ جو جن ہے وہ اس کاہن کو بتاتا تھا تو یہ معلومات لینے کا ایک ذریعہ تاریخ نگاروں نے یہ بیان کیا ہے محدثین نے سیرت نگاروں نے بھی اس پہ بات کی ہے خصوصا ابن خلدون کا آپ پڑھیں تو تاریخ ابن خلدون اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو بنیادی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تفاصیر میں یہ جہاں سورہ جن ہے اس کی تفصیلات میں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں سورہ ناز کی تفصیل تو اس طرح واقعات آپ کو ملتے ہیں ہمارا مقصود یہ واقعات نہیں ہے بلکہ اس معاشرے کے اندر رائچ جو رسوم ہے جو رواج ہیں وہ یہ تھے اور اس معاشرے میں جو لوگ راج کرتے تھے جو لوگوں کی یعنی نمائندگی کرتے تھے وہ اس قسم کے کردار ہمیں ملتے ہیں